دشمن کے گیر کانونی قبضے میں ہیں چاہے وہ پاکستان اوکوپائٹ جمہو کشمیر ہو یا پوروی لڈاک کا بھاگ جو گیر کانونی طریقے سے چین نے جس پر قبضہ کیا ہے آج نہیں تو کل ہم اس کو اس اپنے کشتر کو اس ماتری بھومی کو دشمنوں کے اس چنگل سے مکت کرائیں گے یہ جو گلامی کی بیڑیاں ہیں چاہے وہ پاکستان کے ناجائز قبضے والے جمہو کشمیر میں ہوں وہ کشترہ مکت کرائے وہاں بھی شان سے ترنگا جھنڈا لہ رہیں گے یہ سنکل آج ڈاکٹر شامہ پساد مکر جی کے بلیدان دیو سور کروڑوں کروڑ دیشواسی لے رہے ہیں اور ہیدے سے ڈاکٹر شامہ پساد مکر جی کا وندان کرتے ہیں مکر جی کی پردیما میں پشپانجلی کی ہے اور مجھے ویشواس ہے کہ یہاں کے جو ہمارے چیئرمین ہیں municipal council کے وہ یقیناً جو ویشے آپ نے ہمارے یہاں سنگیان میں لایا ہے اس پر دھیان دیں گے اور تو ترن اس کا جو ہے وہ یتھوچت قدم اٹھا ہے چلیئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بہت سارے سرکشا کے بھی پیمانے جمہو کشمیر کے اندر اس پرکار ہیں چونکہ جو ہمارا پڑوسی ہمسایا گیش ہے جس پرکار کی وہ ساتھ سے کرتا ہے لگاتار یہاں شڑینتر ہوتے ہیں کبھی ڈرون سے ہتھیار گرائے جاتے ہیں کبھی ٹینلز کا سہارا لے کے آتنکوادیوں کی گھسپیٹ کرائی جاتی ہے تو سرکشا ایجنسیوں کے بھی بہت سارے پیمانے ہیں ان کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے دینے دینے یہ ساری اگنی پتھ یوجنہ کو لے کر اگنی پتھ یوجنہ ایک بہت مہتوپرون یوجنہ ہے جس